الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد آج بہتاریخ پانچ پانچ دوہزار بیس رمضان المبارک کے احکام اور مسائل کے سلسلے سے جرا ہوا موضوع رمضان المبارک میں قیام کی اہمیت و فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت اس حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ثابت شدہ معمول رہا ہے اس کی وضاحت پچھلے چند دروس کے اندر کی گئی ہے اور یہ ثابت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ سال کے بقیہ مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑتے تھے اور پچھلے درس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ اور گفتگو بھی کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کو عوی ابن کعب اور تمیمت داری رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیارہ رکعات ہی پر جمع کیا تھا اس تعلق سے تفصیلات پچھلے دروس کے اندر آ چکی ہیں آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے علاوہ بیس رکعات تراویح کے طور پر جو لوگوں کے درمیان جاری اور احساری ہے اس کی منیادوں کی کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے وہ دلائل اور براہین کیا ہیں جنہیں سامنے رکھ کر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حضیم سنت کو منصوب کرتے بھی بیس رکعات تراویح کو اختیار کیا سرسری طور پر میں چاہتا ہوں کہ اشارت نہیں سہی کچھ مرفوع روایات جو اس باب میں وارد ہیں ان کی طرف اشارہ ہو جائے اور اس تعلق سے جو روایتیں معروف ہیں ان میں سر فہرست عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت یہ روایت مختلف کتابوں میں ہے اس وقت میرے سامنے مصنف ابن عبی شایبہ کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر تین سو تیرانبے اور چورانبے صفحہ تین سو چورانبے امام ابو بکر ابن عبی شایبہ اپنی کتاب کے دوسری جلد صفحہ نمبر تین سو چورانبے میں فرماتے ہیں قال حدثنا یزید بن حارون قال اخبارنا ابراہیم بن عثمان عن الحکمی عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان عشرین رکعتا والوطر ابن عباس رضی اللہ عنہما سی روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بیس رکعات نماز اور وطر پڑھتے تھے بیس رکعات تراویح قیام اور اس کے بعد وطر کی نماز ادا کرتے تھے یہ روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس کی سنت جیسا کی ابو بکر ابن عبی شہبہ نے نوٹ کیا عبداللہ بن عباس اور ان سے روایت کرنے والے حکم اور ان سے روایت کرنے والے حکم اور حکم سے روایت کرنے والے ابراہیم بن حثمان ابراہیم بن حثمان سے روایت کرنے والے عزید ابن حارم عزید ابن عارم اور ان سے روایت کرنے والے ابن عباس شہبہ مصنف المصنف جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چورہ یہ ہوا روایت جس کے اندر بیس رکعات تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے اس کی سند میں یہ نام جو آپ دیکھ رہے ہیں ابو بکر ابن عبی شہبہ نے عزید سے اور عزید نے ابراہیم سے ابراہیم نے حکم سے انہوں نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پیش فرمایا پر اس روایت کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نام ابراہیم بن عثمان کا نام ابراہیم بن عثمان ابو شہبہ حافظ ابن حضر تقریب التحذیب میں ان کے بارے میں لکھتے ہیں متروک الحدیث ابراہیم بن عثمان ان کے تعلق سے حافظ ابن حضر اپنے کتاب تقریب التحذیب میں لکھتے ہیں متروک الحدیث یعنی سخت ضعیف یہ روایت سخت ضعیف بلکہ کچھ لوگوں نے تقریب بھی کیا ہے جو علت ہے اس کی طرف منی نشان دے کر دی گویا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے کسی بھی حال میں سخت ضعیف اسی لئے امام زیلعی اس روایت کے بارے میں بہت سارے ایمہ نے گھتو کیا ابراہیم بن عثمان کی حوالے سے ابو شہبہ کی حوالے سے اور امام زیلعی کہتے ہیں وہو معلول بی ابی شہبہ ابراہیم بن عثمان زیلعی جو حنفی مسلک کے ایمہ میں سے ہیں نصب الرائع جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تیر پر میں وہ فرماتے ہیں وہو معلول بی ابی شہبہ ابراہیم بن عثمان یہ حدیث ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے معلول ہے وہو متفقن علا ضعفہ وہو متفقن علا ضعفہ اور بالاتفاق یہ ضعیف راوی ہے یہ بالاتفاق ضعیف راوی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ راوی ان کی کسی نے توسیق یا تعدیل کیو بالاتفاق ضعیف پھر آگے کہتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر یہ صحیح حدیث کے خلاب بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے بعد انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نوٹ کیا ہے اور بہت سارے عیم احناف نے بھی ان کے علاوہ اس روایت کو ان کی بنیاد پر ابراہیم بن عثمان کی بنیاد پر اسے ضعیف قرار دیا ہے یعنی یہ کسی بھی حال میں صحیح اور درست نہیں ہے ایک دوسری روایت ہے یہ تو ابن عباس کی روایت ہے ایک دوسری روایت ہے جو تاریخ جرجان امام سہمی کی چار سو ستائیس ہجرے میں جن کی وفات ہے وہ اپنی سنت سے روایت نوٹ کر رہے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وصل اللہ تعالیٰ عنہ سے اربعتوں عشرین رکعہ واؤتہ بسلاثہ کہ ایک رات نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات آپ باہر نکلے اور لوگوں کو چوبیس رکعات تلاویف پڑھائی قیام چوبیس رکعات اور اس کے بعد وطر تین رکعات پڑھائی کتنا ہو گیا ستہائیس اس روایت کو بھی ذکر کرتے ہیں یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس روایت کے اندر کئی ساری علتیں ہیں اختصار کے پیش نظر میں یہاں نوٹ نہیں کر رہا ہوں اس کی سند میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں عبد الملک ابن عتیق اور ان سے روایت کرنے والے ہیں عبد الرحمن ابن عطا ابن عبی لبیبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں کہتے ہیں فیہ نظر فیہ نظر اور اسی طرح سے ابن عبد البر ان کے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں مِمَّا لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مَا يَنْفَرِدُ بِهِ فَكَيْفَ فِي مَا خَالَفَهُ فِي یہ اگر اکیلے کوئی روایت بیان کریں تب بھی قابل حجت نہیں چھے جائے کی ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہو ایسے شخص کی طرف سے جو ان سے زیادہ سقا ہے مَنْ هُوَ أَثْبَتْ مِنْهُ وہ شخص جو ان کی ان سے سقاحت میں بڑھ کر کے اشتذکار میں انہوں نے ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے ان کے افر کلام کیا ان سے روایت کرنے والے ہیں ابراہیم علیہ الحناز اور ان سے روایت کرنے والے ہیں عمر ابن حارون عمر ابن حارون عمر ابن حارون کے تعلق سے امام زہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاہِنْ قُتْتَحَمَهُ بَعْدْهُمْ یعنی سخت ضعیف ہے اور بعض لوگوں نے ان کو جھوٹ سے بھی متحم کیا ہے عمر ابن حارون کو اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تقریب تحضی میں فرماتے ہیں مطروق وَقَانَ حَافِضًا یہ مطروق تھی یعنی ان کے سخت ضعیف ہونے میں دونوں کا کلام اور ان سے پہلے کے بہت سارے آئیمہ کا کلام مل کھا رہا ہے اور ان سے پہلے ان کے جو شاگرد عمر بن حارون کے محمد بن حمید الرازی محمد بن حمید الرازی محمد بن حمید الرازی کے بارے میں حافظ ابن حجر کا کہنا ہے حافظ ضعیف حافظ ضعیف گویا کہ یہ ساری علتیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اندر پائی جا رہی ہیں جس کی بنیاد پر یہ روایت بھی سخت ضعیف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت حد درجہ ضعیف کسی بھی اعتبار سے یہ قابل ہے حجت نہیں جبکہ اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سنت کے ساتھ وہ روایت بھی ہے جس میں گیارہ رکات تراویح کا بیان ہے جب آپ دیکھیں وہ روایت صحیح بن خزیمہ میں ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ارتیس جسہ ابن خزیمہ ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ارتیس فرماتے ہیں امام من خزیمہ حدثنا محمد بن العلا ابن قریب حدثنا مالک وهو محمد بن عبداللہ القمی عن عیسی بن جاریہ عن جابر بن عبداللہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في رمضان ثمان رکعات والبتر ثمان رکعات والبتر فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا ان يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى اصبحنا فدخلنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا له يا رسول اللہ رجونا ان تخرج إلينا فتسل بنا فقال کرحت ان يکتب علیکم البتر اس حدیث کے سارے رجال سقاہ ہیں سوائے عیسی بن جاریہ کے جن کے بارے میں امام ابو ذراء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا بأس بھی لا بأس بھی اور یہ کلمہ توسیق ادنا درجہ کی توسیق امام بن حبان نے اپنی کتاب سقات میں بھی ذکر کیا ہے باقی رجال سارے کے سارے سقاہ ہیں جابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحیح حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں آٹھ رکات نماز پڑھائی سمانی رکات والوطر اور وطر کی نماز پڑھائی آٹھ رکات اور وطر آنے والے دن میں ہم سب مسجد کے اندر اکٹھے ہوئے اس امید سے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے ہم مسجد میں انتظار ہی کرتے رہ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور ہم آپ کے پاس آیا اور کہنے لگے اللہ کے نماز صلی اللہ ہمیں امید کہ آپ آئیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے آپ نے فرمایا کریں تو مجھے یہ ناگوار ہوا کہ یہ چیز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے تو اس منیات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تو اس روایت سے پتا چلا کہ حضرت جاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان رواعت میں سے ایک ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی تعداد نقل کی ہے اور وہ آٹھ رکات تراویح اور ویتر اگر ایک رکات ویتر مانتے ہیں تو نو رکات تراویح اور ویتر اور اگر تین رکات ویتر مانتے ہیں تو آٹھ رکات تراویح اور تین ویتر یعنی کل گیارہ رکات اور یہی اقرب اس سے پتا چلا کہ حضرت جاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحیح حدیث ہے وہ دیگر اور جو صحابہ ہیں حضرت آئشہ صدیقہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو صحیح حدیثیں گزر چکی ہیں اسی کے موافق ہیں اور یہ جو روایت پیش کی گئی جس کے اندر بہت ساری علتیں ہیں اور سخت کمزوریاں ہیں اور جس کے اندر ستائیس ارکات وطر کے ساتھ بیان کی گئی ہے یہ سخت ضعیف ہے ناقابل اعتبار یہ دو روایتیں اس حوالے سے بڑی شدومت سے پیش کی جاتی ہے اس تعلق سے ایک تیسری روایت بھی جس کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن لوگوں نے زبردستی اس کو موضوع میں داخل کر لیا ہے یہ روایت سنن ابی داود مہ امام داود فرماتے ہیں قال حدثنا شجاع بن مخلط قال حدثنا حشیم قال خبرنا یونس بن عبید عن الحسن ان عمرم الخطاب جمع الناس على ابی بن كعب فكانوا يصلي لهم عشرین لیلہ ولا يقنط بهم اللہ فی النصف الباقی فإذا كانت العشر الاخر تخلف فصلا فی بیتی فكانوا يقولون آبق ابی یہ روایت حسن بسری رحمت لالح سمروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لوگوں کو عبی ابن کعب کے پیچھے اکٹھا کیا اور وہ لوگوں کو بیس رات نماز بڑھاتے رہے عشرین لیلہ فکانا يصلي لهم عشرین لیلہ عشرین لیلہ یہ سنن نبی دعود کے الفاظ ہیں فکانا يصلي لهم عشرین لیلہ وَلَا يَقْنُ تُبِهِم إِلَّا فِى النِّصْفِ الباقِ اور آدھے نصفِ باقی کے اندر ان کے ساتھ قنوت پڑھتے اور جب آخری عشرہ آتا تو اپنے گھر میں رک جاتے اور وہیں پر وہ گھری کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے فَكَانُ يَقُولُونَ عَوَقَ عُوَيْ تو لوگ کہتے کہ عُوَيْ بھاگ گئے اس روایت سے لوگوں نے استدلال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کو عُوَيْ بن کعب کے پیچھے اکٹھا کیا اور وہ بیس سرکات طرح بھی پڑھاتے تھے الفاظ کیا ہے عشرین لیلہ بیس رات اور دعویٰ کیا ہے بیس رکات اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا الفاظ دولیلہ کیا ہیں اور دعویٰ رکات کا ہے تو یہ مسئلہ حل کرنا تھا اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑی لوگوں کو بڑی محنت اس تعلق سے کرنی پڑی یہ میرے ساتھ میرے پاس جو کتاب ہے نعم الشہود شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے تقریبا سنن ابی دعوود کی سارے نسخوں میں جو ہندوستان میں سنن ابی دعوود چھپی ہے تیرہ سو اٹھارہ ہجری تک یہ بتا رہے ہیں تیرہ سو اٹھارہ ہجری تک سنن ابی دعوود جو چھپی ہے پورے ہندوستان کے اندر تیرہ سو اٹھارہ ہجری تک اس میں سنن ابی دعوود کے نسخوں میں لیلہ ہی کا لفظ جو سنن ابی دعوود میں موجود ہے لیلہ ہی کے الفاظ اس کے اندر موجود تھے اور ہندوستان کے باہر بھی جو اس کے نسخے چھپے اس کے اندر بھی لیلہ ہی کی الفاظ رہے ہیں اور کہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ لیلہ کی جگہ پر رکعہ کا لفظ ہندوستان کے چھاپا خانوں کے اندر یہ کتاب تیرہ سو اٹھارہ ہجری تک چھپتی رہی اور لیلہ ہی کے الفاظ کے ساتھ چھپتی رہی اور ہندوستان کے باہر بھی اسی لفظ کے ساتھ میں چھپتی رہی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا یہاں تک کی ایک ہاشیہ تیار ہوا یا اس کو آپ شرح کہ لیں مختصر شرح یا ہاشیہ محمود حسن دیوبندی شیخ محمود حسن دیوبندی شیخ محمود حسن دیوبندی سنن سنن عبیداؤد پر ان کا ہاشیہ تیار ہوا اور اس ہاشیے کے ساتھ اس ہاشیے کے ساتھ کتاب کو سنن عبیداؤد کچھ ہاپا گیا اور اب جیسے کتاب ہے مثال کے توپر جیسے کتاب ہے کتاب کا یہ مطن ہے کتاب کا مطن ہے اور یہ ہاشیہ ہے کنار کنار یہ ہاشیہ ہے تو کتاب کے مطن میں لیلہ لکھا ہوا جیسے یہاں پہ موجود ہے شرین لیلہ اور لیلہ کے سامنے نون لکھ دیا گیا لیلہ کے سامنے نون لکھ دیا گیا اوپر چاہے بغل میں نون لکھ دیا گیا اس کا مطلب کیا ہے ایک نسخہ اس ہاشیہ کے ساتھ جو محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کی ہاشیہ کے ساتھ سننے بدعوت کو چھپا گیا دستان کے اندر تو لیلہ اپنی جگہ پر برقرار رہا اور لیلہ کی اوپر یا سائیڈ میں نون لکھ کر کے ہاشیہ کے اندر رکعہ لکھ دیا گیا یعنی اس کا مطلب ہوا ایک نسخے میں اس کتاب سنن نبی دعوت کے نسخے کے اندر رکعہ بھی ہے مطلب کیا ہوا بیس رکعہ ترابی عبی ابن کعب رضی اللہ پڑھ شیخ فخر حسن دیوبندی شیخ فخر حسن دیوبندی شیخ فخر حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے ہوا شیخ سنن بھی دعوت کو چھپا گیا دوبارہ تو ان کو یہاں سے ہٹا کر کے اس کو لے آئے اور یہاں پر یہ لے آئے دوبارہ یہ جب کتاب چھپی سنن نبی دعوت تو مطن کے اندر کیا آگیا رکعہ آگیا اصل مطن اصل جو کتاب ہے اصل کتاب کے اندر رکعہ لکھ دیا شرین رکعہ کیوں وہ نے 20 سرکات ترائی ان لوگ کو پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد نون لکھ کر کے ہاشیہ کے اندر کیا لکھ دیا لیلہ لکھ دیا آگیا 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 دوبارہ جب یہ کتاب چھپی تو وہاں پر یہ معاملہ ہو گیا آگیا 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 لوگوں نے ایسا کر کے اپنا مقصود حاصل کرنے کی کوشش کیا کونس مقصود بھی سرکات ترائی حضرت عمر رضی اللہ ہم نے جاری کر آیا اور حضرت عبی بن کعب نے پڑھا آگیا تو کیا ہے اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر کس چیز کا بیان ہے کہ عبی بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں بیس راتوں تک لوگوں کو ترائی پڑھاتے رہے اور آخری اشرے میں گھر رک جاتے یعنی تخلف رک جاتے آتے ہی نہیں مسجد کے اندر تو رکا پڑھنے والے اس کی کیا توجہی کر سکتے ہیں کہ بیس رکا تو ترائی پڑھاتے اور جب آخری اشرہ آتا تو گھر بیٹھ جاتے مزاکہ خیز تحریف کیسے عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکم سے بیس رکا ترائی پڑھاتے اور آخری اشرے میں گھر بیٹھ جاتے اس جملے کا پہلے جملے سے کیا تناسب ہے کیا تعلق دوسرے جملے کا آخری اشرے میں بیٹھ جاتے اس کا مطلب آخری اشرے سے پہلے وہ کچھ کہہ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیس دن سے متعلق وہ کچھ کہہ چکے ہیں اب اس دس دن کے بارے میں کچھ کہنا ہیں اس کا سیاق و سباق لیکن لوگوں نے لیلہ کو رکا جب بنا دیا تو اس کا مفہوم بھی دونوں ایک دوسرے سے بے جوڑ ہو گیا اور اس کے بعد بھی ہندوستان کی چند تباعت کے علاوہ باہر سے اس کے بعد بھی کتاب چھپتی رہی اب دیکھیں باہری کی تباعت سننے نبی کی تحقیق کے ساتھ ایسی طریقے سے محمد عوامہ کی بھی تحقیق نہیں لے اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں اشرین لیلہ کسی نے بھی کہیں کوئی نسخے کا ذکر نہیں کیا تمام نسخوں کے اندر لوگوں کو اشرین لیلہ ہی ملا اور ہندوستان میں بھی تیرہ سو اٹھارہ ہجری تک اشرین لیلہ ہی رہا اس کے بعد جب ہاشی تیار ہوئے دیوبند کے اندر تو وہاں لوگوں نے چھاپتے وقت اسے کلمے کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھایا اور اسی لئے فوری تو پر تنبیح کی گئی تاکہ اس کی اصلاح کر لی جائے اور نبی کریم صلی اللہ کی حدیث کے ساتھ کھلوار نہ کی جائے اور تحریف سے امت کو محفوظ رکھ جائے یہ کل تین روایتیں تھیں جو میں پیش کرنا چاہے رہا تھا اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ان روایتوں کی طرف جس میں اس بات کی یا ان کے زمانے میں لوگوں نے گیارہ رکعت کے بجائے تیرہ رکعت ترابی گیارہ اور تیرہ کے بجائے بیس رکعت ترابی انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کون سی روایتیں ہیں اور اس تعلق سے کیا کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اور لوگوں نے اس سے دلال کی اس حوالے سے جو روایتیں موجود ہیں وہ آپ اس چارٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں سائیب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے ان سے روایت کرنے والے کئی ایک ہیں سب سے پہلے الحارث ابن عبد الرحمن ابن عبید الباب الحارث ابن عبد الرحمن ابن عبید الباب الحارث سے روایت کرنے والے الاسلامی اور یہ ہے مصنف عبد الرزاق میں مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر دوسو ایک سٹھ حدیث نمبر سات ہزار سات ست تیس اس کے الفاظ ہیں حارث کے بقال کننا ننصرف من القیام على عہد عمر وقد دنا فروع الفجر وكان القیام على عہد عمر سلاسة وعیشرین رکع صاحب رضی اللہ فرماتے ہیں یعنی عبد الرزاق اسلامی سے اور وہ حارث بن عبد الرحمن بن عبی زباب سے اور وہ صاحب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں صاحب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانے میں قیام 23 رکعات پر مجتمل ہوتی تھی کتنے 23 23 23 رکعات کی دوسری روایت ہے یزید ابن خسیفہ یزید ابن خسیفہ ان سے روایت کرنے والے ہیں ابن عبی دیب محمد ابن عبد الرحمن ابن 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 عبی دیب اور یہ روایت الجادی یاد کے اندر ہے جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو چالیس دو ہزار آٹھ سو چو والس جادیت اسے طریقے سے یہ روایت السیام لیل فریابی میں بھی جادیت کے علاوہ کتاب السیام لیل فریابی سیام بھی الفریابی تیسری ورکی زید رومان کی بجای نمبر داود ابن قیس وغیره دونو دونو سے روایت چار چار دو سو ساٹھ ازید 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 ابن رومان ازید 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 ابن رومان سے روایت کرنے والے ہیں مالک ابن انس امام مالک ان کی کتاب الموت خطا کے اندر یہ روایت موجود جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چودہ اور یحیی ابن سعید الانس مالک انس یحیی ابن سعید الانس اب آخری محمد ابن قعب القردی یہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر سے ان تینوں نے روایت کی حضید ابن رومان یحیی ابن سعید الانس محمد ابن قعب القردی اور تینوں میں سے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے عزید ابن رومان یحی ابن سعید اور محمد بن قعب القردی بلکہ اس کی سند بھی محمد بن قعب قردی تک ہم تک نہیں پہنس سکا بغیر سند کے قیام رمضان محمد بن نصر مروزی کی ہے اس کی یزید ابن رومان کے بارے میں اس پر گفتگو بھی بات میں کرتے ہیں یزید ابن رومان کے بارے میں امام بحقیر فرماتے ہیں ویزید ابن رومان لم یدرک عمر یزید ابن رومان لم یدرک عمر یزید ابن رومان نے حضرت عمر کو نہیں پایا نصر رایہ جل نمبر دو صفحہ نمبر امام نووی یزید ابن رومان کے بارے میں اپنی کتاب مجموع کے اندر ذکر کرتے ہیں جل نمبر چار صفحہ نمبر تین تیس رواہ البحقی ولكن مرسل فإن یزید ابن رومان لم یدرک عمر یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمان نہیں یزید لم یدرک عمر ففی انقطع کی یزید کی ملاقات حضرت عمر سے نہیں ہے اس لئے اس میں انقطع ہے یہ روایت متصل نہیں ہے ایک اور جگہ پر وہ کہتے ہیں رواہ مالک فالموتا بی سناد منقطع امام مالک نے اسے اپنی کتاب موتا کے اندر نقل کیا ہے لیکن اس کی سناد منقطع اور اسی طریقے سے نعموی حنفی نے بھی اپنی کتاب اثر السنن کے اندر کہا یزید من رومان لم یدرک عمر الخطاب خیر جتنے بھی ہیں ہر ایک اس انقطع کے قائل ہیں کہ اتصال نہیں انہوں نے زمانہ ہی نہیں پایا اس لئے روایت ضعیف ہے ثابت نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس تعلق سے کوئی چیز نقل کریں اور اس پر اعتبار کیا جا سکے اور وہی حال یہ ہے ابن سعید کا یہ ہے ابن سعید الانصاری کے بارے میں علی بن مدینی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو امام بخاری کے استاذ ہیں مجھ نہیں معلوم حضرت عنس کے علاوہ کسی اور سے بھی ان کی ملاقات ہے حضرت عنس کے علاوہ سنتی سجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا انتقال ہو حضرت عنس نووے یا نائنٹی کے کچھ بعد ان کی وفات ہوئی تو اس سے پتا چلا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے بھی نہیں سنا ہے اس لئے ابن حضم کہتے ہیں وان یحی ابن سعید ولم یولد اللہ بعد موت عمر بن 25 سنہ کہتے ہیں ان کی ولادت یحی ابن سعید الانس کی ولادت حضرت عمر کی وفات کے پچیس سال بعد ہوئی ابن حضم اپنی کتاب المحلہ کے اندر ان کی وفات کے بعد تقریباً پچیس سال گزرے پھر ان کی ولادت ہوئی یہ ابن سعید انسار کی تو جب پیدائشی نہیں ہوئی تھے تو زمانے کا واقعہ کیسے متصر سنت سے نقل کر سکتے ہیں ڈائریکٹ اور یہی بات نیوی نیوی کہی ہے اور محمد بن قعب القراضی کا بھی یہی حال ہے 120 عجری میں ان کی وفات ہوتی ہے محمد بن قعب کی اور 80 سال کی عمر ان کو ملی تھی اس طور پر انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ نہیں پھایا کل ملا کر کے یہ ساری جو روایتیں ہیں حضرت عمر کے حوالے سے یزید بن الرومان یحی بن سعید محمد قعب القردی اور جس کے الفاظ کچھ اس طور پر ہیں یزید بن الرومان کہتے ہیں لوگ حضرت عمر کے زمانے میں رمضان المبارک کے ایام میں 23 رکعات نماز پڑھتے تھے یہ حضرت عمر سعید الانسار کیا کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات پڑھائے کرے اور محمد من قعب قردی کہتے ہیں لوگ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعات پڑھائے کرتے تھے 20 رکعات یہ ان کی روایتیں ہیں اور ان کی یہ حیثیت اب آئیے سعیب بن یزید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرنے والے جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھا جائیں پہلے پہلے جو روایت حارس ابن عبد الرحمن ابن عبد ضباب کی یہ جو روایت اس حوالے سے حارس ابن عبد الرحمن کی روایت سخت ضعیف ہے بلکہ بعض لوگوں نے اس کو موضوع بھی کہا ہے حارس ابن عبد الرحمن ابن عبد ضعیف ہے کیوں سخت ضعیف ہے اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس لئے کہ یہ الاسلمی الاسلمی جو امام عبد الرزاق بن حمام کے استاذ ہیں ان کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں مطروق الحدیث کیا کہتے ہیں مطروق الحدیث بہت سارے لوگوں نے اور بھی بہت سخت کلام کیا ہے کئی لوگوں نے قذاب کہا ہے پر حافظ ابن حجر کی اگر حافظ ابن حجر کا حکم اگر دیکھا جائے اس تعلق سے تو ان کے تعلق سے جو حکم ہے وہ یہ سخت ضعیف ہے یہ اسلمی ان کا نام کیا ہے اسلمی کا جو نام ہے یہ امام شافی رحمت اللہ کے استاذ مراد ابراہیم ابن محمد ابن ابی یحیی الاسلمی ابراہیم ابن محمد ابن ابی یحیی الاسلمی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ امام عبد الرزاق کہ یہ استاذ اسلمی نہیں ایک اور اسلمی ہیں وہ مراد ہیں اسلمی کے ساتھ ایک اور بھی نام آتا ہے محمد ابن فلح ابن سلیمان الاسلمی دونوں حارس کے شاگرد ہیں حارس بن عبد الرحمن کے دونوں شاگرد ہیں یہ اسلمی بھی جو ابراہیم بن محمد بن نبی یحییٰ ہے جو سخت ضعیف ہیں اور دوسرے جو راوی ہیں جس کے بارے میں لوگ نے کہا کہ وہ اصل بھی مراد ہیں محمد بن فلح بن سلیمان لیکن یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ جب امام عبد الرزاق کی سوانے تحضیب الکمال کے اندر دیکھی جائے عبد الرزاق ابن حمام سنانی جب ان کی سوانے چوتھی جل صفحہ نمبر 498 اور ترجمہ نمبر 4003 عبد الرزاق بن حمام السنانی کی سوانے اگر دیکھی جائے تو ان کے اسادزہ میں محمد ابن فلح اسلمی کا نام ہی نہیں اسادزہ کے فیرست میں محمد ابن فلح الاسلمی کا سیرے سے نام ہی نہیں ذکر اگر کسی اسلمی کا نام ہے تو ابراہیم بن ابی آیا جن کے بارے میں اہل علم کا سخت کلام حافظ بن حجر نے جن کے بارے میں متروق کہ اور اس پر مستضاد ایک یہ بھی کہ حافظ بن حجر اپنی کتاب فتح الباری کی جن نمبر تین صفحہ نمبر 536 میں فرماتے ہیں کتاب الحج باب کسوت القعبہ کے اندر وروا عبد الرزاق عن الاسلامی ہوا ابراہیم ابن ابی یحییہ ان کا نام کیا تھا ابراہیم بن محمد ابراہیم ابن محمد بن ابی یحییہ تو حافظ بن حجر کیا کہتے ہیں وروا عبد الرزاق عن الاسلامی ہوا فتح الباری کے اندر کریں تو ان دونوں دلائل کو سامنے رکھنے کے بعد کہ امام مزیر رحمت اللہ ان کے شیوخ کی فہرست میں ان کا نام ذکر کرتے ہیں ابراہیم کا نام ذکر کرتے ہیں ناکی محمد بن فلعقہ اور حافظ بن حجر نے اسلامی کی وضاحت کے طور پر ابراہیم بن ابی یہیہ کا نام ذکر کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں اگر کوئی مراد ہے تو یہی سخت ضعیف جو متروک اور امام 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 رزاق امام شافی کے بھی استاز ہیں وہ یہاں مراد اور ان کی منیات پر یہ روایت سخت ضعیف ٹھیرتی ہے بلکہ بعض لوگوں نے اس سے بھی آگے حکم لگایا تو کم سے کم اس کے اوپر جو حکم لگ سکتا ہے ضعیف جد سخت ضعیف کا حکم اس کے اوپر لگے یعنی یہ روایت کسی بھی حال میں ثابت نہیں ہے ایک اور چیز دیکھ لیں یزید بن خسیفہ سے پہلے محمد بن یوسف کی روایت کا ان کے الفاظ کیا ہیں حارس بن عبد الرحمن کے حارس ابن عبد الرحمن جو روایت کرتے ہیں صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی ان کے الفاظ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں قیام تیئیس رکعات پر مجتمل تیئیس رکعات پڑھی جاتی تیئیس عمر رضی اللہ تعالی تعالی کے زمانے میں تیئیس رکعات یہ نماز پڑھی جاتی تی کون سی نماز یہ ترابیح کی نماز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے متین کیا تھا دو صحابہ کو حبی ابن کعب اور تم امد داری تو تیئیس رکعات اپڑھاتے تھے یہ تذکرہ انہوں نے کیا ہے آئیے ذرا دیکھیں محمد بن یوسف عن السائب بن یزید رکعہ یقرؤون بالمئین وینصرفون عند فروع الفجر یہ روایت ہے امام دررزاق کی داود بن قیس اور ان کے علاوہ کی یقرؤون بالمئین وینصرفون عند فروع الفجر اس روایت کے اندر اگر غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں یہاں کھل کر سامنے آئیں گے دیکھیں امام دررزاق پسے روایت کر رہے ہیں یعنی امام دررزاق دو لوگوں سے روایت کرتے ہیں وہ دونوں لوگ محمد بن یصف سے روایت کرتے ہیں اور وہ صاحب نے دو لوگوں کی روایتوں کو ایک ساتھ ایک متن سے بیان کر دیا ہے ایک متن سے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ متن دونوں دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا معنی اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے بھی وہ بیان کیا جو متن آگے میں ذکر کیا بھی پڑھا حضرت عمر رضی اللہ حضار نے اوہ اب نکاب اور تمی مداری کے پیچھ لوگوں کو اکیس سرکات پر اکٹھا کیا اس کا معنی یہ ہوا کہ دعوت بن قیس نے اور وغیر ہی نے ان کے علاوہ نامعلوم جو شخص مجھول جو شخص ان دونوں نے محمد بن یوسف سے روایت کیا کیا روایت کیا حضرت عمر حکم دے رہے ہیں عبی بن کعب اور تمی مداری کو نماز پڑھا لوگوں کو کتھنی اکیس ٹونٹی وان یہاں تیز تھا اکیس رکعت یہ حکم دیا تھا اب آئیے ذرا دیکھیں انہوں نے تو جوڑ کر بیان کر دیا ہے کنوں نے امام درزاق نے جوڑ کر بیان کر دیا کہ دونوں نے محمد بن یوسف سے روایت کیا اور یہ داود بن قیس یہ سقہ ہیں الفرہ یہ سقہ راوی ہیں اور غیرہ مجھول ہیں غیرہ مجھول پتہ نہیں کون ہے غیرہ اب ان دونوں کی یہ جو روایت ہے اس روایت کی کیا حقیقت ہے دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا الگ ان کی روایت کیا ہے اور ان کی الگ روایت کیا تو داود بن قیس کی روایت الگ اگر دیکھ ہیں تو یہ روایت ملتی ہے السیام لیل فریابی میں السیام صفحہ نمبر 131 حدیث نمبر 175 السیام لیل فریابی میں ایک روایت نقل کیا ہے اور اس کے الفاظ کیا ہیں وہ دیکھ لیں دعوت ابن قیس روایت کر رہے ہیں محمد بن یوسف سے اور محمد بن یوسف روایت کر رہے ہیں صاحب بن یزید سے یہ روایت کر رہے ہیں صاحب بن یزید سے صاحب بن یزید سے روایت کر رہے ہیں وہ ہیں وقیر وقیر اور ان سے روایت کر رہے ہیں قطعبہ اور ان سے امام فریابی امام فریابی قطعبہ سے روایت کر رہے ہیں قطعبہ وقیر سے دعوت بن قیس سے محمد بن یوسف سے اور وہ صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی سے سند سمجھ میں آگئی فازا کنا في زمان عمر من الخطاب نفعله يعني نربط الحبال في شهر رمضان بين السواری ثم نتعلق بها حتى نرى فروع الفجر نرح یا 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 كنا في زمان عمر الخطاب كنا في زمان عمر من الخطاب كنا في زمان عمر الخطاب نفعله کیا نفعله کیا ہم کر رہے تھے یعنی نربط الحبال یعنی نربط الحبال في شهر رمضان في شهر رمضان بين السواری بين السواری ثم نتعلق بها ثم نتعلق بها ثم نتعلق بها حتى نرح فروع الفجر یہ الفاظ ہیں دعوت من قیس ہم حضرت عمر کے زمانے میں کرتے تھے کیا کرتے تھے رسیاں رمضان کے مہینے میں دو خمبوں کے بیچ میں باند دیتے دو خمبوں کے بیچ میں رسی باند دیتے اور پھر اس کو پڑھ کے لٹک جاتے تھے رسیوں کو پگڑ کر لٹک جاتے تھے یہاں تک کہ صبح قریب ہو جائے صبح قطل قریب ہو جائے تو یہ ہے اصل قصہ اصل معاملہ یہ ہے دعوت بن قیس نے جو روایت کیا محمد بن یوسف سے اور عسیب بن عزید رضی اللہ ہوتارانوں سے کہ ہم حضرت عمر کی زمانے میں ایسا کرتے تھے دو گھموں کے بیچ میں رسی باند دیتے جب ہمیں سے کوئی شخص ٹھک جاتا تو جا کے رسی بڑھ کے لئے ٹھک جاتا ٹھو ٹھوڑی دیر دیر کے بعد اس کی جستی واپس آ جاتی اور پھر آ کر نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اس کا بیس رکات تیس رکات اکیس رکات ان سب سے کیا تعلق ہے اس کا تعداد رکات تراویح سے کیا تعلق ہے اس واقعی کا گویا کی اس روایت کے اندر جو مصنف عبدالرزاق میں اکیس رکات تراویح کے تعلق سے جو آیا ہوا ہے یا غیر روح کی طرف سے آیا ہوا ہے یہ دعوت بن قیس کی طرف سے نہیں آیا جن کا نام اوپن ہے جن کا نام شوک کیا گیا ہے ان کی طرف سے یہ الفاظ نہیں ہیں یہ الفاظ غیر روح کے ہیں کیونکہ دعوت بن قیس نے کلیر کر دیا کہ انہوں نے کیا سنا تھا محمد بن یوسف سے یہاں بھی وہ کلیر ہیں اور یہاں بھی کلیر ہیں لیکن غیر روح نے یہاں معاملے کو مبہم کر دیا واضح نہیں کیا تو اس روایت کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ دعوت بن قیس محمد بن یوسف انسا ابنی عزید سے جو چیز بیان کرنا چاہتے ہیں رمضان مبارک کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے زمانے میں کہ وہ فجر تک نماز پڑھتے تھے اور تھکاوٹ آنے کی شکل میں اس سے بچنے کے لئے رسیوں کو باند دیتے تھے تاکہ ان میں سے جو شخص اس کو پڑھ کے لٹک نا چاہے اس کے لئے یہ سامان تیار رہے اب پتہ یہ چلا کہ یہ روایت مصنف عبدالرزاق جن نمبر چار صفحہ نمبر دوسوسوس ساٹھ میں ہے یہ مجہول شخص کی طرف سے آئی ہوئی ہے نام معلوم اس لئے یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے یہ روایت صحیح اور درست نہیں ہے کتنی روایت ہیں بچی ایک بچی حزید بن خصیفہ تعداد میں تو بہت ہے لیکن ہر ایک کی حقیقت پہلے سمجھ لیں ہر ایک کی حقیقت کو پہلے سمجھ لیں کس کی کیا حقیقت ہے اور پھر نتیجہ لے کر آخر میں آئے ہر ایک کی بیچ میں ایسا شخص موجود ہے نہیں معلوم